انہوں نے جامعہ بنوریا کو مثالی مترسہ بنایا طلبہ کو سائنسی علوم پڑھائے جاتے اولڈ ایج ہوم بھی قائم کیا دنیا بھر سے طلبہ تعلیم کے لیے آتے ہیں مفتی نعیم کی دعوت پر کئی افراد نے اسلام قبول کیا ایک عالم کا جانا بڑا نقصان ہے مفتی نعیم کے انتقال پر صدر عارف علوی وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا اظہار افسوس گورنر وزیراعظم سن رہنمہ ایمکیم خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بھی گہرے دکھائیزہ کراچی گلا کے گلچن ممار میں گھر میں گھس کر فائرنگ ایک شخص حلاق ملزمان خاتون کے غوا کرنے آئے تھے مضاحمت پر شہر کی جان لے لی پولس نے چار میں سے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا خاتون بازیاب مزید تحقیقات جاری کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کاروائی پیر آباد سے ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث ایمکیم لندن کے دو دہشتگرد گرفتار مدستر نے پولس اہلکار سمیت چھے افرا کے قتل کا اطراف کر لیا ملزم منحاج کاروائی کے لیے ریکی کرتا تھا پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں آج سال کا پہلا اور مکمل سورج گرہن ہوگا پاکستان میں آٹھ بچ کر چھالیس منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہوگا گیارہ بچے کے بعد کچھ دیر کے لیے مکمل اندھیرہ ہو سکتا ہے سورج گرہن چین، بھارت، کانگو، ایتھوپیا اور آسٹریلیا سے لے کر یورپ تک دیکھا جا سکے گا کیسے ایس او پیز کہاں کی احتیاء؟ جنگ میں شادی کی تقریب میں بھرپور رش، خاندان والے، اہل محلہ، دوست یار سب شریک ہوئے ناج گانے کے ساتھ ہوای فائرنگ بھی کی گئی ویڈیو سامنے آنے پر پولس حرکت میں آگئی سندھ میں اختیارات کی جنگ میں وزیر صحت عزرافی شوہو ہار گئی وزیرالہ جید گئے محمد بخش دھاریجو کو سیول اوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا محکمہ صحت نے پرانے میں لکھا تھا محمد بخش دھاریجو کی کرونا کے خلاف کوئی خدمات نہیں وزیرالہ کی ناراضگی پر خط واپس لے لیا گیا کئی علاقوں میں ٹڈی دل فصلیں سبزیاں اور باغات چٹ کرنے میں مصروف راجنپور خانپور اور دادو میں لشکر کشی کسان ڈھول اور ٹن ڈبے بجا کر ٹڈیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے چند علاقوں میں انتظامیاں متحرک کئی کسان شکوے کر رہے ہیں وفاقی وزیر غزائی تحفظ سید فخر امام کہتے ہیں مزید ٹڈیوں کے پاکستان آنے کے خدشات موجود ہیں کراچی گرین لائن منصوبے کے افتتاح سے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بچ گئی پل کے پلرز اور بیم پر دڑاڑے پڑ گئیں کیا شہر میں سرکاری ٹرانسپورٹ چل سکے گی چنگچیوں میں دھکے کھانے والے شہری تشویش مبتلا اگوا برائے تھاوان کا قیدی بڑا ہنرمند نکلا کراچی سینٹرل جیل میں قیدی نے پرانے سامان سے سینٹائزیشن گیٹ بنا لیا جمیل کو صرف تین ہزار روپے کا سامان باہر سے منگوانا پڑا حکومت کو شگر انکواری کمیشن رپورٹ پر کاروائی جاری رکھنے کی اجازت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شگر ملز اسوسییشن کے رپورٹ کل ادم قرار دینے کی درخواست نمٹا دی حکم امتنابی ختم عدارت نے قرار دیا کمیشن کے سفارشات پر کاروائی کا اختیار شہزاد اکبر کو نہیں حکومت معاملہ نیاب کو بھیج سکتی ہے حکومتی وف سردار اختر منگل کو منانے میں ناکام پرویس خچک اور حصد عمر ملاقات کے بعد خالی ہاتھ ہی لوٹ گئے بین پی سربرا نے بلوچستان کی آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں بھی حکومت سے علیتگی کا فیصلہ واپس لینے سے انکار کیا تھا اگر این ایف سی اوارڈ پہ اگر ایٹین تھ امینمنٹ پہ اس وقت اس ملک کے عوام باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہیں سنبال سکے گا میں انٹیویوز کے دوران پریس کانفرنسز کے دوران وزیراعظم کے خلاف حکومت کے خلاف سیاسی سوال کیے جاتے تھے میں سائٹ سٹیپ کرتا تھا لیکن اس کا جواب میں ہمیں کیا ملا اس کا جواب میں وزیراعظم نے سیاست کیا کرونا کے وبا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے صوبوں کی کوئی مدد نہیں کی ہیلتھ پیکش دینے کے بجائے سندھ کو دو سو انتیس ارب روپے کم دیے مفاہمت کے بجائے محاضرائی کی گئی بلاول بھٹو زرداری کے پریس کانفرنسز کہا اس صورت میں عوام باہر نکلے تو کوئی نہیں سنبال سکے گا این آئی سی وی ڈی طرز کا ایک اسپتال دکھا دیں تینوں اسپتال وفاق کے حوالے کر دیں گے انہوں نے ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے ساڑھے پانچ کرب آٹھ سالوں میں سیعت کے اوپر سم کے سیعت کے اوپر لگنا تھا وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا فرزند زرداری نے سیاست کرنی ہے اور انہوں وہ تو سبورتکار ہیں ان کی مرضی کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتے لہٰذا یہ بھی سیاست شروع کر دیتے ہیں بلاول بھٹو کی خدمت کے سیاست صرف بیانات تک محدود ہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ایک ایسا اسپتال نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے پیفاقی وزیر مراد سعید کا جوابی وار کہاں عمران خان پورے ملک کے وزیر آزم ہیں جہاں بھی غریب لوگ پکاریں گے ضرور پہنچیں گے سندھ حکومت غربت کرونا اور ٹیڈیزل کے خاتمے کے لیے ساتھ نہیں دے سکتی تو رکاوٹ بھی نہ ڈالے بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی ہیں تو سرسٹھ سال کی ہو جاتی ہیں مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کا یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے بلاول بھٹو کی جیالوں کو گھروں میں ہی یوم پیدائش منانے کے دائت ٹویٹر پر لکھا کرونا وبا ٹیڈی دل کا حملہ گرتی معیشت قوم بے نظیر کی کمی محسوس کر رہی ہے اور مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں بیٹے کا سپر ہیرو بیٹی کا پہلا پیار آج دنیا بھر میں باپ کا دن منایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر فادرز ڈے ٹاپ ٹرینڈ کسی کا والد کو خراج تحسین کسی نے یادے شیئر کر ڈالی